بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کس طرح سے بناتی ہوں چلے آئیے یہی آپ سے شیئر کرتی ہوں اس کے لیے میں نے سب سے پہلے پتیلی میں یہ آدھا کپ آئل کا لیا ہے اور اسے کچھ گرم ہو جانے دیں گی آئل کے کچھ گرم ہوتے ہی میں اس میں دو ٹیبل سپن لہسن اور ایک ٹیبل سپن ادلک کا ہے جس کو میں نے پیسٹ بنا لیا ہے لہسن اور ادلک میں تھوڑا سا یہ کچھا پن نکل جائے دور ہو جائے اس کے بعد میں آگے جو چیز ڈالوں بھی وہ آپ سے شیئر کروں گی لہسن اور ادلک کے کچھ پک جانے کے بعد یہ میں نے ایک کلو گوش لیا ہے اور یہ میں نے بونگ کا گوش لیا ہے اور بیف کا گوش لیا ہے بس یہ میں اس میں ڈالوں گی اور اب میں کچھ دے اس گوشت کی بھونائی کروں گی یہ دیکھیں ناظرین لہسن اور ادلک کے ساتھ میں نے گوشت کو اچھی طرح سے بھون لیا ہے اور اب میں نے یہ ایک پیکٹ نہاری مسالہ لیا ہے جو کہ یہ پیکٹ کا ہے اب میں اسے پانی میں حل کر کے لاتی ہوں یہ میں نے پورا پیکٹ نہیں لیا ہے اس میں سے میں نے ایک تیبل سپون بچا لیا ہے اور وہ میں آگے کس کام ملاوں گی یہ بھی آپ سے شیئر کروں گی یہ دیکھیں ناظرین میں نے مسالے کو پانی میں حل کر لیا ہے اور اب میں یہ مسالہ اسی میں ڈال دوں گی اور اسے کچھ دے اور میں بھون لوں گی یہ دیکھیں ناظرین مسالے کے ساتھ بھی میں نے اس کو کچھ بھون لیا ہے اور اب میں اس میں پانی ڈال دوں گی اتنا کہ یہ گوشت آرام سے اس میں ڈل جائے اور اس میں شوربہ بھی بچ جائے میں تھوڑا سا پانی اور ڈالتی ہوں اس میں یہ دیکھیں ناظرین میں نے اس میں پانی اور بھی ڈال دیا ہے اب اس میں اُبال آ جائے تو میں اس کا ڈھکن اس کو کور کر کے اور گوشت کے گل جانے کا انتظار کروں گی اور اس کے بعد انشاءاللہ جو آگے کام کروں گی وہ بھی آپ سے شیئر کروں گی تو بس اس میں اُبال آ جائے اور میں آج کم کر دوں گی انشاءاللہ اس کے بعد میں آپ سے ملتی گی یہ دیکھیں ناظرین ماشاءاللہ ہمارا گوشت بہت اچھی طرح سے گل چکا ہے اور اس میں یہ شوربہ بھلا کی ہے اب میں جو آگے کام کروں گی وہ آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین یہ میں نے آٹا لیا ہے ہمارا گھر کا جو آم سا آٹا ہوتا ہے وہ ہی آٹا لیا ہے اور میں نے اس کپ کے ناپ سے ایک کپ آٹا لیا ہے اب میں اس آٹے کو پانی میں ہل کر کے لاتی ہوں اس نے اس کو پانی میں ہل کر لیا ہے اور اب میں یہ اچھا اسے ہل کرتے وقت دھیان رہے کہ اس میں کوئی گانٹھیں گھٹنیاں نہ رہیں اب میں اسے چمچ سے ہلاتے ہوئے ہم اسے ہاتھ روکتے ہوئے ہی ڈالیں گے بجا یہ ہے کہ ہمیں جتنا گاڑا چاہیے ہوگا ہم اتنا ہی دیں گے اسے اور بقایا ہم روک دیں گے جتنا گاڑا آپ کے گھر میں کھایا جاتا ہے آپ اسی انداز سے اسی حساب سے اس کو ڈالیے گا اس میں بہت سے گھروں میں بہت پتلا شروع چاہیے ہوتا ہے یہ دیکھیں نازم بس میں یہیں پر آٹا روک دوں گی اور اتنا میرا بج گیا ہے اب تقریباً دس سے پندہ میٹھ تک میں اس کو ڈھک کر پکاؤں گی اور آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کے اوپر کوئی روغن نہیں ہی آیا ہے کوئی تری نہیں ہی آئی ہے وہ ہم بعد میں اس کا کام کریں گے ابھی میں اسے دس سے پندہ میٹھ کے لئے ڈھک کر اور رکھوں گی تاکہ آٹے میں جو کچھا پن ہے وہ ختم ہو جائے یہ دیکھیں نازم تقریباً دس سے پندہ میٹھ کے بعد ہماری نہاری ماشاءاللہ ماشاءاللہ بلکل تیار ہے اور اب میں اس میں اوپر سے جو تڑکہ ڈالوں گی وہ آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں نازم میں نے ایک کپ آئل لیا ہے اور یہ ایک کپ آئل میں پورا اس فرائی پین میں ڈال دوں گی اور اس کے کچھ گرم ہونے کا انتظار کروں گی یہ دیکھیں نازم جو ایک ٹیبل سپون میں نے مسالہ بچایا تھا نہاری کے مسالے میں سے یہ میں اس میں تڑکے کیلئے استعمال کروں گی بس یہ مجھے نہاری کے اوپر ڈالنا ہے تاکہ اس سے روغن نظر آئے اور ہماری نہاری بہت ہی خوبصورت نظر آئے اور چلیں بس میں آپ کو اب ڈی شاوٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں نازم ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہماری نہاری بلکل تیار ہے اگر میری آج کی ریسیپی آپ کو پسند آتی ہے آپ سے گزارش ہے میری چینل کو سبسکرائب کیجئے میری ریسیپی کو لائک کیجئے ساتھ ساتھ بیل کے بٹن کو بھی پریس کیجئے تاکہ میری آنے والی ہر نئی ریسیپی آپ تک پہنچ سکے انشاءاللہ اگلی ریسیپی میں آپ سے پھر ملوں گی تب تک مجھے دعاوں میں یاد دکھیے گا اللہ حافظ اللہ حافظ ڈیانات کے نرو جلد آئم فرا جلد موسیقی